سرور کشور رسالت ماشاءاللہ انداز ہی رہے وہ سرور کشور رسالت وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے یاد رکھیں آپ ایک سچے عاشقی رسول کا کلام میں پڑھ رہا ہوں آلہ حضرت کا کلام سنا رہا ہوں پر مجھے احساس ہونا چاہیے کہ آلہ حضرت کے دیوانوں کے پیچھ یہ کلام پڑھا جا رہا ہے تیار رہیے گا وہ سرور کشور رسالت وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے اور نئے نیرالے نئے نیرالے نئے نیرالے نئے نیرالے ترب کے سامان ارب کے مہمان کے لیے تھے نئے نیرالے نیرالے ترب کے سامان ارب کے مہمان کے لیے تھے ارب کے مہمان کے لیے تھے شیر سماعت کیجئے کہہ دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ سننے مجمع کوئی ضرور نہیں کہ مجمع بہت رہے دو تین لاکھ کرائے تین لاکھ کا مجمع رہے اور اگر بیداری نہ ہو اس مجمع میں تو سن پڑھنے پڑھنے میں بلکل بکار مزہ نہیں آتا پڑھنے میں نہ سننے میں اور لوگ اسے سن نہیں پاتے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ کم ہیں مگر اچھا سن رہے ہیں میں کلامِ آلہ حدث میں پڑھ کے جب ایک مطلع میں پڑھاؤں اس سے مجھے احساس ہوا ہے کہ اچھے سامائین ہمارے سامنے موجود ہیں انشاءاللہ میں کچھ ایسے شیر سنا کے جاؤں گا جو آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ میں مطلع کے بعد ایک شیر آلہ حدث کا سناتا ہوں ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ عرب کے مہمان کے لئے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بارہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بارہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ oli کہ چاند سورج مچل مچل کر کہ چاند سورج مچل کر چاندو سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے چاندو سورج مچل مچل کر 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 جبی کی خیرات مانگتے تھے اور ایک شیر اور سناتا ہوں کہہ دیجئے سمان اللہ خلصہ ہوں اور قصر ایک شیر اور سمات کیجئے گا جبی کی خیرات مانگتے تھے جبی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گیرہ تھا پانی نہانے میں جو گیرہ تھا پانی نہانے میں جو گیرہ تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیئے تھے نارے تکبیر نارے اشارت مسلکے حضرت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا نارے تکبیر کٹور تاروں نے بھر لیئے تھے کٹور تاروں نے بھر لیئے تھے ناہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیئے تھے ایک آخری شروع سن لیئے محبت کے ساتھ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں جس شیر پر بدعقیدوں نے اعتراض کیا علامہ سراج سبانی بیٹھے ہوئے ہیں اس شیر پر اس نے اعتراض کیا تھا میرے واٹسپ پر ایک میسیج آیا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے ایسا کیوں کہا میں نے واٹسپ میں بدجسہ جواب دیا تھا کہ جب تمہیں شیر سمجھ میں نہیں آتا اب تمہیں سب چکر میں پڑھتے کی ہو میں نے اسے جواب دیا تھا اسے چکر میں پڑھتے کی ہو عالی عدد کا شیر سمجھنے کیلئے دماغ نے عشقی کی ضرورت ہے عشقی کی زبان میں عالی عدد کیا کہتے ہیں سماعت کیجئے گا سماعت کیجئے گا شیر کٹور تاروں میں بھر لیے تھے ہجاب اٹھنے میں لاکھوں پر دے ہر ایک پر دے میں لاکھوں جلوے ہر ایک پر دے میں لاکھوں جلوے ہجاب اٹھنے میں لاکھوں پر دے ہر ایک پر دے میں لاکھوں جلوے ہر ایک پر دے میں لاکھوں جلوے ہر ایک پر دے میں لاکھوں جلوے جنم کے پچھڑے کلے ملے تھے جنم کے پچھڑے کلے ملے تھے نئے نیرالے ترب کے سامان نئے نیرالے ترب کے سامان عرب کے مہمان کے لئے تھے 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 کہتے ہیں کچھ نیا سنائیے گا پہلے کہتے ہیں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ جب جا رہا ہوں تو کچھ نیا پڑھنا ہے تو کچھ نہ کچھ نیا لے کے آتے ہی ہے اشار کچھ نیا لے کے ہم آپ کو نئے اشار انشاءاللہ سناؤں گا میں آپ ٹینشن مت لیجئے محبت سن رہے ہیں آپ بہت اچھا سن رہے ہیں کلامِ عالی حضرت نے آپ نے نوازا اچھا سنا بہت خوشی ہوئی اور کلام میں آپ نہیں نوازتے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے مگر کلامِ عالی حضرت نے جب کوئی سننی نوازتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے بہت خوشی ہوتی ہے چونکہ کلامِ عالی حضرت بغیر سمجھے لوگ نوازتے ہیں کہہ دیجئے سبحان اللہ دیوانے بس اتنا سمجھتے ہیں کہ میرے عالی حضرت کا کلام پڑھا جا رہا ہے اتنا سمجھتے ہیں اور نوازتے ہیں